بڑی خبر آ رہی ہے چناف سے جڑی ہوئی خبر نہیں ہے لیکن بڑی خبر اس وقت یہ آپ کو بتا دیں بڑی خبر یہ کہ ایڈانی ہندنبرگ معاملے میں سپریم کورٹ نے بڑا عدیش دیا ہے یہ بڑی خبر سپریم کورٹ نے جانچ کے لیے کمٹی بنانے کا عدیش دے دیا ہے یہ بڑی خبر ہے ایڈانی ہندنبرگ معاملے میں ہندنبرگ نے رپورٹ سامنے رکھی تھی اور اس کو لے کر اب سپریم کورٹ نے بڑا عدیش دیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کی کمیٹی بنانی چاہیے جانچ کے لیے کمیٹی بنانے کا عدیش سپریم کورٹ دوارہ دیا گیا ہے ایسی مانگ کی جا رہی تھی لگاتار کہ کمیٹی بنانی چاہیے بھارتی نویشکوں کے سنرکشن کے لیے یہ جانچ ضروری ہے کہا ہے سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ کا ایک بڑا عدیش پورجج کی اگوائی بے چھے سدسیوں کی ایک کمیٹی گتھت کی جائے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اڈانی ہنڈنبرگ نے جو رپورٹ سامنے رکھی اس کی وجہ سے اڈانی کے شہروں میں بھاری حقصان ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جانچ کے لیے کمیٹی بننی چاہیے ایک پورجج کی نگرانی میں چھے سدسیوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو بھارتی نویشک ہیں ان کے ہتھ کو سنرکشت کرنے کے لیے یہ آدیش دیا گیا ہے جانچ کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ دوارہ دے دیا گیا ہے بڑی خبر ہے یہ کیونکہ یہ لگاتار اس کی مانگ کی جا رہی تھی پورجج کی اگوائی میں چھے سدسیوں کی کمیٹی گٹھت ہوگی نشاند یہ لگاتار مانگ ہو رہی تھی کہ کمیٹی کی گٹھت ہونا چاہیے اور اب سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا آدیش دیا گیا ہے یہ بڑا فیصلہ ہے اڈانی معاملے میں لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے جانچ کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے لیکن اس میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنانے کی جو بات ہو رہی تھی اب شاید ان کو بہتر ویسوس ہوگا سر گڑھ بڑ ہو گئی ہے اس لئے وہ جے پی سی منا کر رہی تھی سروچے نیالوں کو لگا ہوگا کہ کچھ گڑھ بڑ ہے اس لئے انہوں نے جاج کی کمیٹی بنائی لیکن میں پورے اس کا نرنائی کا اندزار کروں گا کیونکہ جاج کمیٹی کا ایریا آف آپریشن کیا ہوگا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ دنی شیل کمپنی کا پیسے کے سورس کو جاج کمپنی نے دھوننا چرو کیا تو یہ ایسا ڈبا کھولے گا اس دیش میں کیونکہ اس دیش میں کئی بڑے کارپورٹ ہاؤسز ہیں جہاں شیل کمپنیوں کا پیسہ لیکن اس بیچ 32 پر بیجے پی تریپورا میں 32 پر بیجے پی پیوش پہ میں آ رہا ہوں اس خبر کے لیے یہ بہت زیادہ مالگمیشن ہے ایک طرف یہ خبر ہے اوپر دیکھیں آگڑا اور پیوش کے پاس سیدھے چلیں گے پیوش یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا مائنے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہیں ترند بتائیے بلکل سپریم کورٹ میں جو کمیٹی گٹھت کی ہے اس میں اس کو جانچ کرنی ہے ساس طور پر جو مینپولیشن ہوا شیئر مارکٹ میں اور اس کے علاوہ جو آروپ لگائے گئے ہندن برگ کی ریپورٹ میں اس کو لے کر کے جسٹس ابھائے منوہر سپری کے نیترس جو کمیٹی گٹھت ہوئی ہے اس میں اوپی بھٹ جسٹس جے پی ڈیوڈرگر کے تیوی کامت نندن نیرکینی سوم شیکھار سندھریشن سامل ہے اس کمیٹی کو دو مہینے میں اپنی رپورٹ سیل کورٹ میں سپریم کورٹ کو دینی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ خیلی بھی اپنی رپورٹ اس ماملے میں دو مہینے میں سپریم کورٹ کو چھوپے گا اس ماملے میں سب سے رہن بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ تو خاص طور پر جو پیٹیشن تھی اس نے یہ کہا گیا تھا کہ اس ماملے میں بھارتی انعیشکوں کا بلا نفصان ہو رہا ہے ایسی ایسی ٹی میں سپریم کورٹ کو جاچ کرائی جانی چاہیے اور اس کے لیے ایک سیئر کمیٹی کا دخن کمنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے کمیٹی کا دخن کرتے ہوئے پورے معاملے پر یعنی پورے ویسرت معاملے پر جاچ کمیٹی کا دخن کیا ہے جو دو مہینے میں ریپورٹ دے گی کیا کیا پیوش جاچ کا دائرہ بھی فکس کیا گیا ہے کی جاچ کے دائرے میں کیا کچھ آئے گا جو بلکل جاچ کے دائرے میں خاص طور پر جو آروک لگائے گئے ہیں ہندن بر کی ریپورٹ میں جو پیٹیشن میں خاص طور پر لکھے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسی ریپورٹ آئی ہے جس کے بعد پوری شہر بازار میں خاص طور پر اڈانی کی جو کمپنی ہے ان سے سمبندت تار جو کمپنیاں ان سے شہر بری طرح سے گرے اور بھارتی بنیوشفوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کے علاوہ جو پی ایسی ایوز پر ان کو بھی نقصان ہوا تو ایسی ایسی پی میں جو آروک ریپورٹ میں لگائے گئے ہیں ان کا تصدیب کیا جانا چاہیے اور جو پیوشکی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندن برگ کی جو ریپورٹ ہے وہ بیس ہوگا اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوگا یعنی جو کچھ اس ریپورٹ میں ہے وہ سب جانچ کے دائرے میں ہیں یہ نہیں جو اس فاملے میں خاص طور پر یاشکہ بھی باتتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندن برگ کی ریپورٹ آنے کے بعد یہ شہر بازار میں بدلاو آیا اور اس کے بعد خاص طور پر آدانی کی جو کمپنیاں تھی ساتھ ان کے شہر بری طرح سے گرے جس سے بھارتی نویشکوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ایسی ایسی ٹیپی میں جو ہندن برگ کی ریپورٹ میں آروک لگائے گئے تھے ان میں کیا کوئی سچائی ہے اور اس کے لئے بھارتی نویشکوں کے سمدرکشوں کے مدی نظر یہ جاج کی جانی ہے ایکسپرٹ کمیٹی بٹھائی جائے انڈر دہ چیئرمنشپ آف ریٹائیڈ سپریم کورٹ جیسٹس اس کو سویکار کرتے ہوئے سپریم کورٹ دوارے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اور کمیٹی جو ہے انڈر دی چیئرمنشپ آف ریٹائیڈ سپریم کورٹ جیسٹس میسٹر آنریبل اس کے چیئرمن رہیں گے ادھر میمبرز اوپی بھٹ دیوی دیو دھر کےوی کامت سومشیکر سندرم بھی رہیں گے اور اس کمیٹی کو جو سپریم کورٹ کے سمکش ریپورٹ رکھنی ہے اس ریپورٹ میں کمیٹی انکوائری یہ کرے گی کہ ایسے سجھاو لائے گی کہ آگے جو ریگولیٹری میکنزم اس کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکے تاکہ انویسٹرز کا جو پیسہ ہے اس کی بھی جانچ کرے گی ساتھی ساتھ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ سیوی جو انکوائری کر رہی ہے ورطوان میں وہ انکوائری سیوی کرتی رہے گی اور ویدن ٹو منس سیوی کو اپنی انکوائری ریپورٹ اس کورٹ کے سامنے بھی دینی ہے کہ یہ پرتکریا پرتکریا سپریم کورٹ جس میں میں بتا دیا گیا کہ کیا کچھ دائرے میں ہوگا اس جانچ کے بھارتی نویشکوں کے ہٹو کو سنرکشت کرنے کے لئے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے کیسے ہوا ہے نقصان یہ سب کچھ دائرے میں آئے